اسلام علیکم فرنڈز آج ہم اپنے دوستوں کو عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کروائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت کراچی کے علاقے کلیفٹن میں موجود ہیں جہاں پہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا مزار واقعہ ہے اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزار کا بیرونی حصہ ہے مزار کے باہر والی سائیڈ ہے اور یہاں سے مزار کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مزار کی انٹرنس ہے اب انشاءاللہ ہم مزار کے اندر جائیں گے اور پھر مزار کے اندر سے آپ کو زیارت کروائیں گے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور حضرت عبداللہ شاہ غازی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں ہی حاصل کی اس کے بعد آپ سندھ میں تشریف لائے اور یہاں پر لوگوں نے آپ کا جو ہے بھرپور استقبال کیا لوگوں نے آپ کو خوش حامدید کہا اور آپ نے یہاں پر آ کر اسلام کی جو ہے تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور تقریباً بارہ سال تک آپ یہاں پر اسلام کی جو ہے تبلیغ کرتے رہے اور بہت سے لوگ یہاں کے جو ہے سیکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے آپ سے مشرف با اسلام ہوئے اور جو ہے آپ کو آپ کے چہنے والوں میں یہاں پر دن بہ دن اضافہ ہوتا گیا اور اللہ پاک نے آپ کو جو ہے بہت ہی عالی مقام اطاف فرمایا اور یہاں پر جو ہے لوگ آپ سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے چہنے والے آپ کو یہاں پر ملے تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت انہیں بہت زیادہ بلند درجات اطاف فرما دیتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے بہت ہی نیک بزرگ ہیں اور یہاں پر آ کر انہوں نے جو ہے دعوت اللہ کا کام شروع کیا اور جو ہے بہت سے لوگوں کو مشرف با اسلام ہوئے آپ سے بہت سے لوگ جو ہے مسلمان ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور راہ ہدایت پر آ گئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی قبر پر قرور رحمت نازل فرمائے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت مزار کے اندر داخل ہو چکے ہیں درگاہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں دربار کے اندر اور جب ہم پہلے یہاں پر آئے تھے تو اس جو ہے کہہ لیں کہ آپ درگاہ کی جو ہے بلڈنگ کو نہیں بنایا تھا پرانی بلڈنگ تھی اب تو ما شاء اللہ اس کا بہت زیادہ کام کیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جو ہے اس درگاہ کی جو بلڈنگ ہے اس کو بنایا گیا ہے درگاہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلڈنگ ہے یہ آپ کی جو ہے چشمہ اور چلہ گاہ مبارک ہے اس بلڈنگ کے اندر تو اب ہم چشمہ مبارک اور چلہ گاہ کی طرف لیے چلتے ہیں آپ کو اور آپ کو چشمہ اور چلہ کی چلہ گاہ کی زیارت کرواتے ہیں یہاں سے چلہ گاہ اور چشمہ کے لیے انٹر ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورتی سے اب جو ہے انہوں نے بنایا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جب ہم اندر آتے ہیں تو یہاں پہ فری لنگر بھی ہے اور جو ظاہرین یہاں پہ آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں دو ٹائم یہاں پہ فری کھانا دیا جاتا ہے اور یہ جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درگاہ کی بیک سائیڈ ہے چلہ گاہ والی سائیڈ اور چشمے والی سائیڈ ہے یہ تو ابھی ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں لوگ یہاں پر بہت دور دراز علاقوں سے آتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور جو ہے مزار کی زیارت کرتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں تو میرے دوستوں اور بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں ان کی قبروں پہ آ کر فاتحہ خانی کرنا اور زیارت کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن اپنا سب کچھ انہی مان لینا اور کہنا کہ ہماری ساری منتیں اور حاجتیں یہی سے پوری ہوں گی تو یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ سراسر غلط ہے منتیں اور حاجتیں پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے اللہ کے سوا کوئی جو ہے آپ حاجت روا نہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں تو جو بھی مانگیں اللہ سے مانگیں دو رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ رب العزت سے اپنی جو بھی حاجت ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے اللہ کے سامنے روئیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اللہ سے اپنی حاجتیں اللہ سے اپنی مشکلیں بیان کریں اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کو جو ہے اللہ رب العزت نے قبضہ قدرت میں رکھا ہے تو آپ کو جو بھی منتیں مانگنی ہو آپ کی کوئی بھی حاجت ہو اللہ سے مانگیں تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اندر داخل ہوئے ہیں اور یہ چشمے کا پانی ہے یہاں پہ یہ جو یہاں کے کہہ لیں کہ آپ یہاں کے جو ورکر ہیں جن کی یہاں پہ ذمہ داری ہے وہ یہاں پہ ان پیالوں میں پانی بھر بھر کے رکھتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی یہ پانی پیا ہے کہتے ہیں کہ جی اس میں شفا ہے واللہ عالم اللہ پاک پہتر جانتے ہیں اور یہاں سے پانی پینے کے بعد یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور بزرگوں کی قبریں ہیں حامد سلطان محض صاحب یہ ان کی قبر مبارک ہے اور یہ سامنے جو ہے یہ چشمہ ہے یہاں پہ اور چلہ گاہ ہے اس کی بھی اب آپ کو زیارت کرواتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ اور بھی کئی قبر مبارک ہیں اور کافی لوگ یہاں پہ جو ہے آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں فاتح خانی کرتے ہیں مزار شریف حضرت شیخ بابا تو یہاں پہ جو ہے آنا کوئی بری بات نہیں یہاں پہ ان کی زیارت کرنا فاتح خانی کرنا اچھی بات ہے اللہ کے یہ نیک بزرگ ہیں اور یہاں پہ جب بھی موقع ملے آنا چاہیے آ جائیں زیارت کریں فاتح خانی کریں اور پھر واپس ہو جائیں تو ہم بھی یہاں پہ آئے جب کراچی میں آیا تو میں جب بھی کراچی آتا ہوں تو ضرور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ کے مزار پر جو ہے حادری دیتا ہوں فاتح خانی کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے بابسی کرتے ہیں اللہ کے نیک بزرگ ہیں اور اللہ پاک جو ہے ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرے جو بزرگ ہیں ان کی یہ درگاہ بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اس بلڈنگ کو جو ہے اب انہوں نے گورمنٹ نے بنایا ہے اور بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں چلہ گاہ کی طرف اور چشمہ مبارک کی طرف یہ دیکھیں جی بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ عورتیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے عورتوں کا تو ویسے ہی قبروں پہ جانا اور قبرستان میں جانا سخت منع ہے لیکن بس ہر انسان کا ایک اپنا عقیدہ ہے نہ تو ہمارے کہنے سے کوئی اللہ کرے کہ ہمارے کہنے سے کوئی رک جائے اور اللہ پاک سب کو ہدایت ادا فرمائے کہ عورتوں کا قبروں پہ جانا ویسے ہی منع ہے اور یہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ چشمہ مبارک ہے سامنے اور یہ چشمہ مبارک کی جو باہر یہ جالی ہے آپ دیکھیں اس پہ تالے بندے ہوئے ہیں مختلف قسم کے دھاگے اور ڈوریاں بنی ہوئی ہیں انہیں باننے کا لوگوں کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ جی یہاں یہ دھاگہ باننے سے یہ تالہ لگانے سے یہ لوک لگانے سے جو ہے ہماری حاجتیں ہماری منتیں پوری ہوں گی اور یہ دیکھیں جی یہ چلہ مبارک ہے یہاں پہ جو ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ نے چلہ کاٹا تو یہ جالی لگا کے اس جگہ کو بھی یہ دیکھیں محفوظ کر لیا گیا ہے یہ یہ چلہ گا ہے جی تو اس جالی پہ بھی لوگوں نے مختلف قسم کے دھاگے اور تالے باندے ہوئے ہیں تو ان کا ماننا ہے جی کہ یہاں اس طرح کرنے سے ہماری حاجتیں اور منتیں پوری ہوں گی جو کہ سرا سر غلط ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا کہ حاجتیں اور منتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات سے پوری ہوتی ہیں اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے سب نے ایک ہی دعوی دی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو میرے بھائی جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو معبود کی علاوہ حاجتیں اور منتیں کوئی پوری کر نہیں سکتا اور اللہ رب العزت انسان کا ہر گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کبھی معاف نہیں کریں گے شرک ہے کیا شرک ہے کیا اللہ پاک کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کر لینا یہ شرک ہے اللہ پاک کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے اور جس کی معافی بالکل نہیں تو اللہ پاک ہمیں جو ہے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے بھائیو دوستو یہ جو ہے اللہ رب العزت سب مسلمان کو بدت اور شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سیدھے رہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درگاہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ مسجد کی زیارت کروائیں گے یہاں کی مسجد جو انہوں نے بنائی ہے بہت ہی خوبصورت بنائی ہے آپ کو مسجد کی زیارت کروائیں گے اس کے بعد پھر عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر اوپر چلیں گے اور آپ کو وہاں کی زیارت کروائیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی اسی مقصد سے آئے ہیں یہاں پہ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حدایت عطا فرمائے ہمیں پانچوہت کا نوازی بنائے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے حکم کو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے بھائیو دوستو حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ سندھ میں تشریف لائے اور پارہ سال تک اسلام کی اسلام لوگ آپ کے ہاتھ پر ہزار لوگ نے جو ہے آپ کی وجہ سے اسلام قبول کیا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہمارا اسلام کی دعوت و تبلیغ ہے اور یہی دعوت و تبلیغ جتنے انبیاء آئے حضرت آدم علیہ سلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ و سلم تک سب نے اسی اسلام کی دعوت دی کہ لا الہ اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے سب نے اسلام کی دعوت اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا سب نے دنیا میں آکر پہلے اللہ پاک نے پہلے اللہ پاک انبیاء کو کسی ایک قوم کے لیے ایک بستی کے لیے اس طرح اللہ پاک انبیاء کو مبوس فرماتے تھے لیکن ہمارے آخری نبی محمد پوری دنیا کے نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا اور یہ نبوت والا کام آپ کی اس امت کے ذمہ بھی لگا گیا ہے ہر ہر انسان پر اس امت کے ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی پر اسلام کی تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے ذمہ ہے تو جتنی سکت ہو جتنا ہو سکے جتنا آپ کر سکیں آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کریں تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد میں انٹر ہو چکے ہیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت مسجد ہے اور ساری مسجد کی تعمیر دوبارہ سے کی گئی ہے اور ماشاء اللہ کافی بڑی مسجد ہے مسجدوں کو یہاں پہ آ کر ہم پانچ وقت کی نماز ادا کریں اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کو پانچ وقت کا نمازی بنائے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا بنائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت مسجد ہے بہت ہی پیاری مسجد ہے اور یہاں پہ کہہ لیں کہ بہت خوبصورت اور نفیس قسم کے پتھر پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ تو اس مسجد میں جو ہے اس مسجد کی تعمیر کے بعد جب ہم پہلے آئے تھے تو یہ تعمیر نہیں ہوئی تھی اس وقت تو اب یہ بعد میں تعمیر کی گئی ہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اس کی تعمیر کی گئی ہے اور جو ہے گورنمنٹ نے بہت ہی خوبصورت اس کو تعمیر کر کے بنایا ہے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سید عبداللہ شاہ واضی رحمت اللہ کے مزار کی طرف اور آپ کو اندر سے مزار کی زیارت کرواتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم واپس ہوں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی عبداللہ شاہ واضی رحمت اللہ کے مزار کی سیڑھی ہیں اور لوگ یہاں زیارت کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور پھر ایک سائیڈ سے جا رہے ہیں اور دوسری سائیڈ سے واپسی ہے تو میرے بھائیو دوست وزرگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا اصل کام اصل مقصد دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور دنیا میں رہتے ہمارا اصل کام ہی یہ ہے اقل من شخص کون ہے اقل من شخص وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیں میرے بھائیو دنیا آپ کہ لیں کہ مسافر کے لئے مسافر خانہ ہوتا ہے دنیا ہمارے لئے مسافر خانہ ہے یہاں ہمارا تھوڑا سا قیام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِعَبْدُونَ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو میرے بھائیو یہاں پہ آنے کہ مقصد اللہ رب العزت کو رازی کرنا ہے رزق رزق تو اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری تو خود لئے ہے جب انسان کو اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے تو اس کا رزق جب تک وہ اپنا ایک دانہ ایک ذرہ یہاں پہ رزق کا ایک ذرہ بھی جب تک باقی ہے جب تک وہ کھا نہیں لے گا انسان کو موت نہیں آئے گی تو میرے بھائیو جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ہماری رزق کی تنگی کو بھی دور فرما دیں گے تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ سلسلہ نصب کی اندر جائیں گے اور پھر آپ کو اندر سے زیارت کروائیں گے تو میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی کے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور یہاں پہ اپنے آنے کے اصل مقصد اور سب نے یہاں دنیا سے جانا ہے اور جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے تو یہاں سے صرف اور صرف عامال ساتھ جائیں گے صرف وہی ساتھ جائیں گے باکہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جو ہے اندر سے اسے بنایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت نقش و نگار ٹائلز اور پتھر کا استعمال کر کے اس کی خوبصورتی کو مزید نکھارا گیا ہے جب ہم پہلے آئے تھے تو یہ اس وقت پرانی بلڈنگ تھی یہ نئی بلڈنگ نہیں تھی لیکن اب تو اس کو ماشاءاللہ بہت کی قبر مبارک ہے تو اس کی اب ہم زیارت کریں گے اور پھر انشاءاللہ فاتحہ خانی کریں گے فاتحہ خانی کے بعد پھر واپس آئیں گے تو میرے بھائیو دوستو وزرگو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت عبداللہ شاہ واضی رحمت اللہ نے بارہ سال تک اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیا اور سیکڑ لوگوں کو مسلمان کیا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے بھی یہ کام لے لے اور ہم بھی اس کام کو کرنے والے بن جائیں جب ہم نے میرے بھائیو دوست و وزرگو اس کام کو شروع کر دیا تو اور یہاں پر لوگ فاتحہ خوانی کے بعد واپسی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت دو دوسرے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور فاتحہ خوانی کے بعد واپس چلے جاتے ہیں تو میرے بھائیو دوستو یہاں پر آ کر جو ہے آپ ضرور آئیں فاتحہ خوانی کریں اور اس کے بعد واپس چلے جائیں اور حاجتیں اور منتیں صرف اللہ رب العزت پوری کرنے والے ہیں تو لہذا جو منتیں جو بھی حاجتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے روئیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے مانگیں اسی کی ذات دینے والی ہے اور وہی دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا اللہ رب رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے بھائیو دوستو ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا محمد الرسول اللہ اس کلمہ میں ہم نے اللہ پاک سے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ تیرے حکموں کو مانیں گے اور تیرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے طریقے کو مطابق زندگی گزاریں گے تو میرے بھائی یہ طریقے ہماری زندگیوں میں کرنے کی قرآن پاک تلاوت کرنے کی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی دعوت و تبلیغ کی تعفیق عطا فرمائے آمین آمین برحمت کیا ارحم الرحمن لا الہ اللہ محمد الرسول